اللہ نحمد و نستعین و نستفقر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یعنی اللہ فلا مضل لہ و من یلل فلا حادی لہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ و ادہو لا شریق لہ و اشہد ان محمدن ابده و رسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفره و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم افاسب الذین کفروا و ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انہا آتدنا جہنم للكافرین نزلا فلحل ننبعكم بالاکسرین عامالا الذین ذل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انہم یحسنون سنا اولائکا الذین کفروا بی آیات ربهم و لقائه فہبتت آمالهم فلا نفیم لهم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤهم جہنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسولی و زوا مطرم سامینی یہ سورة القحف کے آخر حقوقی چند افتدائی آیا سورة قحف آپ جانتے ہیں اس مناسبت سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں اصحاب قحف کا جو واقعہ ہے اس کا تصحرہ کیا گیا ہے اور اس صورت کے بہت سے فضائل ہیں خاص طور سے جمعہ کے دن اس صورت کی تلاوت کی بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ کے دن اس صورت کی تلاوت کا احتمام کریں اسی طرح اس کی ایک فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جو سورة قحف کی افتدائی دس آیات کو یاد کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا تو منجملہ اور فضائل میں سے یہ دو باتیں خاص طور سے ذہن رچی رکھنی چاہیے تو ان آیات میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے یہ بات وہ سمجھ بیٹے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے بالمقابل اپنا ولی اپنا کارساز اپنا حاجت روا اپنا مشکل کچھا خیرالے اللہ فرماتا ہے بندے میرے ہیں پیدا میں نے کیا ہے خالق و مندوں کا میں ہوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ انسان جنات میری عبادت کرتے انہوں نے میرے بندوں کو میرے بالمقابل معبود تہرہ لیا اور مفسرین نے عبادی کا جو معنی اور مفہومت آئین کیا ہے تو مختلف مفسرین نے اپنے علمی ذوق کے مطابق اکثر اس طرف گئے ہیں کہ ان سے مراد عیسیٰ علیہ السلام خوزیر علیہ السلام اور فرشتے ہیں ملائکہ ہیں کیونکہ عبادی کی اگر یہ یعا کی جو ضمیر ہے یہ تشریفی ہوں عزت کے لئے تو یہ خاص بندے مراد ہوں گے اور خاص بندے وہی ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں یہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے فرشتوں کا خالق اللہ ہے اور لوگ ان بندوں کو معبود بنا لیں جبکہ حقیقت یہ کہ جتنے بندے ہیں یہ سب زندگی بر اللہ کی عبادت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہی دعوت دیتے رہے ان اللہ ربی وربکم فابدو حضا سرات مستقیم بے شکل اللہ میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے اس کی عبادت کرو اس کو اپنا مشکل کشاہ حاجر تواد دستگیر مانو یہ سیدھا راستہ ہے اب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردان میں لگے اور پھر اپنی عبادتوں کا میور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بنا لے تو یہ تو ظلم عظیم جو شخص زندگی بر اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے ترہا لوگ اس کو ہی معبود بنا لیں یہی حال ہمارا کہ محمد عیسیٰ علیہ السلام کی بیست کا مقصر ہی یہی تھا کہ لوگ بتوں کی پوجہ سے اولیاء کی پوجہ سے انبیاء کی پوجہ سے فرشتوں کی عبادت سے ان سے جان چھوڑا کر ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس نعرے کے لیے آپ نے ہر قسم کی مشکلات چھیل لیں اب یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم ہی کو معاود بنا لیں سیدنا علی رضی اللہ انہوں اس نے زندگی پر بچپن سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ سلم کے جو سات دینا شروع کیا ہے تو آق صلی علیہ سلم کی وفات تک اس نے ہر چیز جو اسلام کی رام مشکلات کی صورت میں آئی پرداشت خاندان مخالف ہو گیا نہیں مان رہا تھا بنو حاشم اور حبیلہ پریش علی رضی اللہ انہوں کھڑے تھی اللہ کی بادت کی مکہ سے مدینہ حجت کے لئے چلے گئے نبی صلی اللہ سلم جا رہے ہیں اور علی رضی اللہ انہوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد یہ امانت مشکل مکہ کی ان کو واپس کر دینا کل یہ نہ کہے یہ عجیب رسول تھا کہ ہماری امانت لے کے چلا گیا کتنی بڑی اہم ذمہ داری تکہ اپنے بستر پر چھوڑ کے جانے اور پھر عجرت کے بعد بدر عہد خندق کون سا مار کا جو حلی رضی اللہ انہیں لڑاؤ اور اس میں اپنے کارائن وای سور انجام نہ دیئے صرف اللہ کی توحید کے اب لوگ مسیح علی رضی اللہ انہوں پہ مشکل ہیشہ بنا لیں تو یہ ظلم عظیم نہیں یہ علی رضی اللہ انہوں کے ساتھ بھی ظلم ذاتی ہے کہ جو بندہ اپنی پوری زندگی توحید کے لیے خرص کرتا رہا ایک ایک لمحہ اس نے اللہ کی عبادت کے لیے خرص کر دیا اور لوگ اس کو ہی محمود بنالیں تو قرآن نے یہی کہا کیا ان کفار نے قرآن نے کفر کے لفظ کبھال کیا ان کافروں نے جو مسیح علی السلام کو اللہ کا بیٹا قرار جے رہے ہیں قرآن نے کیا کہ لقد کفر الذین قال اللہ هو المسیح مریم ان لوگ نے یقینا کفر کیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جو عیسی نے بری یہ تین خدا میں سے تیسرا خدا ہے اللہ کا نمبر تیسرا ہے تین معبود میں تو کہا کہ یہ تو ساری زندگی اللہ کی توحید کا عالم بلند کرتے رہے اور یہ ظلم پیچھے والوں نے کیا بعد والوں نے کیا کہ ان کو معبود قرار نہیں لیا فرشتے ایک لمح لا یاسونہ انکار نہیں کرتے نہ فرمانی نہیں کرتے جو اللہ ان کو آرڈر دے دیتا ہے اور لوگ فرشتوں ہی کو اللہ کی بیٹی بنائیں تو قرآن کہ ان کافروں نے یہ آئیں کارساز بنائیں ایک تو مفہوم یہ دوسر مفہوم یہ کہ ان انبیاء کے بعد فرشتوں کے بعد نیچے درگے میں آکے اولیاء کی پوچھا شروع کر دیں اولیاء کو پوچھنے لگیں جیسے قوم نون وز سوا یغوس یغوک نصر ان کو پوچھا یا مشہگیر مکہ نے بہت سے اولیاء کو علویت کے سنگاسن پر لانگے بٹھا دیا تھا یا اس نام میں آدم امت مسلمہ نے اس کے پاس تو ہر گلی ہر نکڑ پر جتنے مردے اتنے سجدے اس پام کا دستور ہے جو مر جاتا ہے وہ معبود بن جاتے ان اولیاء کو پوچھنے لگے اور اگر یہ عبادی کی ضمیر تشریفی نہیں ہے صرف بندے کوئی بھی بندہ ہو تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو خود گمرا تھے جیسے شیعاتین آج کے نام نیہا پیر مولوی یا اس دور کے آبار اور روبان کہ یہ اللہ کے بندے ہیں بندے ہونے سے تو ان کا انکار نہیں ہے یہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانے یا نہ مانے پیدا تو اللہ ہی یہ کیا آئی یہ آبار روبان نے بڑی بدماشیاں کی دی تو آج ہمارے جہاں پیر اور وہ کر دے اب یہ ایک نے مجھے کلیف دکھائی کہ یہ ایک شاعر مشہور رومی کہتا ہے وہ میردان سے گزر رہا تھا پچھے لانگ جمبی ہائی جمبی کا مقابلہ کر رہے تھے اچھا کوئی ایک فٹ اچھلتا کوئی دو فٹ کوئی تین فٹ اس جگہ کہ میں بھی اچھلتا ہوں میں نے کلمہ پڑھا اور یہ دروت پڑھا اس کے بعد جب انہیں جمب لگایا ہے تو کہتا ہے اپنی ماں سے پہلے آسمان سے بھی اوپر چلا گیا میں یہ مولی صاحب پیام کر رہے ماشاء اللہ پروفیسر ہیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ 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 کتنی بڑی گستاخی ہے آپ کو جانے کے لیے تو براک آئے آپ کو وہاں تک لے کے جائے پھر آپ جبریل کے ساتھ جائیں یہ ایک جمپ میں پہلا آسمان اس کو کراس کر جا یہ سن دوہزار تئیس ہے مئی کا مہینہ ہے مسیح علیہ سلام کو گئے ہوئے دوہزار تئیس سال گزر چکے قوم جاہلیت وہی پر ہے یہ مولوی اور پیر جس طرح خود گم رہے ہیں ظالم کسی طرح اس امت کو گم رہ کر رہے ہیں اور امت وہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے نارے تو ان کو ان جائل مولوی ہو ان جائل پروفیسروں کو کیا کہیں ہم یہ خود تو گم رہ ہیں زلو فازل دوسروں کو بھی گم رہ کرتے اور یہ جو گم رہ ہو رہے ہیں وہ بھی جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدای بلند کر اس کی لہم آواز ملا کر اپنی گم رائی کے اوپر سب کر دیتے مہر کہ ہاں جس طرح یہ کہہ کی چھائی پیتر اور کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے فائدے والی رات ہم نے جائے یاد رکھو جب تک شرک اور بیداد سے جان نہیں چھڑاؤ گے صحیح رات ملنی ممکنی نہیں مالک نے یہی کیا وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اور مالی فرماتا ہے ہم نے بڑا اچھا تیر مار لیا یہی سیازیوں کا حال جاتی جاتی بس کو اپنی سیازی مفاد کے لئے جلا دیا ہر ایک پارٹی کرتی کوئی مقصود پارٹی کی بیاد میں نہیں کر رہا بینک کو لوٹ لیا دینی ہر تال ہے اور آپ کے علاقے میں شراف خانے کو توڑ گے لو شراف کی بوت لے دیکھے چلے گئے مذہبی ہر تال ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 جن لوگوں نے یہ خاکے بنائے تھے ہم نے اس خلاف اعتجاج ملائے اور شراب خانے کو توڑ کر اس سے شراب کی بوت نے جناب روٹ گیا گیا وہ وہ سمجھ کہ ہم نے سوال یا چھت چھت یہ معاذبہ ہر ایک شخص کو کرنا ہے مجھ سمیت کہ دنیا کے اندر یا دین کے اندر جو ہم کام کر رہے یہ کہاں کہاں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کی سنت کے مطابق ہے اور کہاں کہاں یا اللہ کتاب سے ٹکرا جاتا ہے ہمار عمل یا محمد عبید صلی اللہ علیہ علیہ سنت سے ٹکرا ہے یہ ہر لمحے ہمیں سوچ نا ہے ورنہ عبلیس تو عدو مبین کھلا تش پہ رہے وہ تو انسان کو ایسے راستے بھی ڈالتا ہے آپ دیکھیں اہل کتاب میں سے عیسائی نصارہ قرآن نے کہاں وہ رابانیت تو نبتد ہوا رابانیت کی بیدت تو انہیں خود نکالی تھی کہ ہم دنیا سے بالکل کنارہ کچھ جائیں گے اپنی کوٹری کے اندر بس رہیں اللہ کی عبادت کریں قرآن کہتا ہے فما راوحا حق پھر آیت پھر جو اس کا حق تھا وہ بھی قرآن کر سکتے کیا کچھ انہوں رابانیت کے پردے کے اندر بدماشیاں نہیں کی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو آج یہ آیات مجھے بھی درس دیتی ہے آپ کے سامنے بھی یہ درس عبرت رکھتی ہے کہ ہم اپنے عمال کا محاظبہ کریں چیک کریں کہ ہم جس راہ پہ جا رہے ہیں آیا یہ قرآن و حدیث کی راہ ہے یا صرف اپنے مذہبی لیڈروں سیاسی لیڈروں قومی لیڈروں لسانی لیڈروں ان لیڈروں کی راہ پر چلتے ہوئے ہم جناب اپنی آخرت کو دباہ کر رہے ہیں یہ سوچیں ہم کیونکہ کل ان میں سے کوئی بھی میرے کام آنے والا نہیں آپ کے کام آنے والا نہیں یہ تو اپنے چکروں میں پھسے ہوں گے وہاں پر انکار کر دیں گے ہمارے صرف تمہارا کو ازار کر دیں مالک فرماتا ہے یہ وہ لوگیں جنہوں نے کفر کیا تا اپنے رب کی آیات کے ساتھ یہ قرآن یہ دکھارا تھا راستہ کھول کھول کا دکھارا تھا کہ صراط مستقیم کون سی ہے صراط الجہین کون سی ہے صحی راستہ کون سا ہے غلط راستہ کون سا ہے سلامتی والا راستہ کون سا ہے ظلم اور زیادتی والا راستہ کون سا ہے قرآن بتا رکھ لیکن انہوں نے اس کے راہ پر چلنے نہیں انہوں نے رب کی آیات کا انکار اللہ سے ملاقات کا انکار کیا مالک فرماتا ہے فہبطت آمال ہم نے ان کے سارے آمال مٹا دیا جتنی نیک کیاں تھی اس پر خط تنسیق کھینج دیا جس طرح بلیک بورٹ کو بچہ جناب یہ نا اسطاق کے حکم پر وہ ڈسٹر سے صاف کر دیتا ہے جو کچھ دکھا ہوتا ہے سارا خط کچھ نظر نہیں آتا کہتا ہے ہم نے ان کے سارے آمال کو حبد کر دی ہوتا ہے اور جہانم کے دن ہم جب جہانم قائم ہوگی جنت کا فیضہ ہوگا قیامت کے دن ہم ان کے آمال کا وزن ہی نہیں اٹھائی کیونکہ وزن اس وقت ہوتا ہے جب دو چیزیں ہوں ایک طرف چیز ہو دوسری طرف بٹے ہو کوئی چیز ہو جب ان کے پاس نیکیہ ہے نہیں تو صرف برائیاں ہیں صرف گناہ صرف ظلم ہے صرف جاتی ہے تو تول کیا قائم کریں تولنے کے لئے تو کچھ ہے ہی نہیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ نے مثال دیا ابو غریر رضی اللہ کی روایت ہے قلیات الرجل عظیم ایک آدمی آئے گا سمن کہتے چربی کو خوب اس کے اوپر لہیم چھئیم جس کو ہم کہتے خوب موٹا تاز آدمی آئے گا یوم القیامت قیامت کے دن اللہ کے نزدی اس کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جناہ بہوزت مچھر کا اتنا وزن بھی اس کا نہیں ہوگا ہوگا خوب موٹا تاز لہیم چھئیم قداور اور اس کا وزن آپ کہ اتنا موٹا تاز آدمی ہوگا تو اس کا وزن بھی ہوگا مالک کی بارگاہ میں مالک کی نظر میں اس کا اتنا بھی وزن نہیں ہوگا جتنا مچھر کے اوپر جو پر ہوتا پہلے مچھر کی بڑی چیز ہے آپ سوچ لیں پھر اس کے اوپر جو پر ہے اس پر کتنے بھی اس کا مالک کی نظر میں کوئی وزن نہیں دوسری ایک روایت آتی ابو سید حضری رضی اللہ کہ یا اناس لوگ آئیں گے قیامت کے دن اپنے آمال کے ساتھ جیسا کہ ان کے نزدیک وہ آمال ہوں گے تہام پہاڑ کے برابر جب وہ ان کا وزن کیا جائے گا ان آمال کا کوئی وزن اس کا نگل آزیرو پہ جائیں گے داگے برابر وزن نہیں ہے داگے کا ہی وزن ہوتا ہے یہ ہوا جو ہے نا ہوا اس کا بھی پریشن ہے تو اس کا وزن ہے آپ ڈیجیٹل کو رکھ دیں تولنے کے لیے تو جب اس پر ہوا کا پریشن بڑھتا ہے تو آپ دیکھیں وہ کہتا ہے دو تین چار جتنا پریشن بڑھا کہ اتنے گرام ہے اتنا وزن بھی نہیں ہوگا تو آج ہم سوچ لیں کہ اگر اپنے آمال کا وزن کل اللہ کی بارگاہ میں ہم اٹھانا چاہتے ہیں تو توحید کو لازم پکڑیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رازم پکڑیں حلال کمائی اس کو جنا لازم کریں تب اللہ کی بارگاہ میں یہ آمال قابل قبول ہوں گے السلام ہوں گے ہوں گے ہوں گے